کعبے کی رونکے کعبے کا منظر اللہ ہوا کبر اللہ ہوا کبر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانو آپ سب کو پرائم گلوبل کی طرف سے السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں آباد رہیں اکتوبر دو ہزار تئیس کا ہے پہلا ہفتہ اور آپ کو دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو میں صفہ او مروہ کے خوبصورت نظارے صفہ او مروہ یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ مکہ مکرمہ کے بلکل قریب ہیں اور آج کل تو بلند امارتوں اور انچی سڑکوں اور یہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھت بن جانے اور تعمیرات کے رد و بدل سے دونوں پہاڑیاں برائے نام ہی رہ گئی ہیں ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی تھی جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے اسی لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں صفحہ اور مروہ بہت مقدس مانی جاتی ہیں اور عمرہ اور حج کرنے جو بھی لوگ یہاں جاتے ہیں تو ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر بڑے اترام اور جذبہ اقیدت کے ساتھ تواف کرتے اور دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لماں اے موت ٹھہر جا میں مدینے تے جا لماں ستا ہویا نصیب میں اپنا جگا لماں محبوب داو گمبت خزرہ تے دیکھ لماں محبوب داو گمبت خزرہ تے دیکھ لماں سرکار دیگلی تے نظارے تے پا لماں لگینِ مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے لگینِ مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے اکواری اس خاک نو سینے تے لا لماں سنیا اے ہر غریب دی سنتے اوزاریاں میوی تے اپنے غم دی کہانی سنا لماں جی بھر کے رو لماں درِ اقدس دے سامنے جی بھر کے رو لماں درِ اقدس دے سامنے اکھیانو گفتگودہ کرینہ سکھا لماں جب آپ لوگ مکہ یا مدینہ آتے ہیں تو وہاں جتنی بھی عبادات ہیں یا ہمارے مقدس مقامات ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر ہیں زیادہ تر چلنے والا کام ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہر جگہ آبِ زمزم بھی آپ کو مل جائے گا جب آپ کو پیاس لگے تو آپ آرام سے آبِ زمزم پی سکتے ہیں ویڈیو آئے آپ کو پسند تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اے سب زگمبد والے منزور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبیں افِ سردہ افِ سردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں اے کی مجرم کی طرح میں جانبِ تیبہ نظر شرمندہ شرمندہ زبان لرزیدہ لرزیدہ نمدیدہ بے شک صفہ و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں صفہ و مروہ کے درمیان صحیح جمہور العلمہ کے نزدیک واجب ہے صفہ پر کھڑے ہو کر صحیح کی نیت کر کے قبلہ روخ ہو کر تکبیر کے بعد دعا پڑھنی چاہیے اسی طرح مروہ پر پہنچ کر بھی یہ کام بجا لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پڑے اور اللہ تعالی سے جو آپ نے دعا مانگنی ہے مانگیں اللہ تعالی ان مبارک جگوں اور مقدس مقامات کے صدقے ہم سب کی جائز دلی مرادوں کو قبول کریں آمین سم آمین یہ سبز لائٹیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے نیچے سے مرد حضرات بھاگنا شروع کرتے ہیں لیکن خواتین کے پردے کی وجہ سے یہاں پر لیڈیز کے لیے بھاگنا جو ہے تو وہ ضروری نہیں ہے ادھر آپ لوگ دیکھیں مرد حضرات آپ دیکھیں جس کی جتنی حمت ہے وہ اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے لیکن لیڈیز کے لیے یہ ہے کہ وہ آسانی سے چلتی ہوئی جائیں عمرہ کے لیے مرد حضرات دائیں بازو کے نیچے سے احرام کو گزارتے ہیں جبکہ نفلی تواف یا ویسی اگر آپ تواف کر رہے ہیں تو اس کے لیے بازو کے نیچے سے احرام کو گزارنا ضروری نہیں ہے صفحہ سے لے کے مروہ تک آپ کا ایک جو ہے چکر وہ پورا ہو جاتا ہے اسی طرح آپ دوبارہ پھر نیت کر کے دوسرا چکر شروع کرتے ہیں صفحہ کی پہاڑی پر آپ لوگ پہنچتے ہیں یا مروہ کی پہاڑی پر تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اپنی جائز دلی مرادوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دلی مرادوں کو قبول کریں آمین مکہ ہو یا مدینہ جہاں سے انہوں نے صفائی کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے چاروں سائیڈوں پر بیلڈ لے کر یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اب بیلڈ کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو مشینوں کے ساتھ اس جگہ کی صفائی ہو رہی ہے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ اسی طرح صفائی کر رہے ہوتے ہیں ہر جگہ آپ کو نیٹ اینڈ کلین نظر آتی ہے کہیں پر کسی قسم کبھی آپ کو ڈسپ نظر نہیں آئے گی ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں پر بھی وہ چیز دیکھ کر بہت زیادہ دل خفا ہوا ہے اور میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ایک چیز جو مکہ میں بھی تھی اور مدینہ میں بھی تھی کہ آپ جب عمرہ کے لیے گئے ہوتے ہیں یا آپ لوگ مسجد نوی میں ہوتے ہیں وہاں پر بھی کچھ لیڈیز یا جینڈز آپ کو دیکھ کر آپ کے پاس آئیں گے اور کوئی آپ کو کہے گا جی میرے بچے کا دودھ ختم ہے پیسے نہیں ہیں تو پیسے دے دیں کوئی آپ سے کہے گا جی میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں آج تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات